چوکی خواست کے ایریا میں جو تیرس کی مومنٹ کے بارے میں خبر ملنے کے بعد بینہ کوئی ٹائم جایا کیے ہوئے جو چوکی آؤفیسر اور ان کی ٹیم اور ہماری لوکل ویڈی سی کے میمبر جنہوں نے سب سے پہلے وہاں سے اطلاع حاصل کی انہوں نے مل کر کے اوپریشن نانچ کیا جس کو آرمی نے بھی جوئن کیا آرمی کے یونٹ نے بھی اور اس اوپریشن کا نتیجہ جے نکلا کہ ایک خونخار دہشت گرد جو پاکستانی مول کا ہے پاکستان کا رہنے والا تھا جو کچھ ایک گروپ کا حصہ تھا جو گروپ کافی لمبے عرصے سے رجوری کے اندر ایکٹر تھا اور یہ شک ہے کہ وہ کافی ساری ٹائم ایکٹرپٹیز کو پلین کر کے انجام دینے کی تاک میں بھی تھا اور یہ بھی شک ہے کہ کچھ ایکٹرپٹیز میں وہ شامل بھی رہا ہوگا کیونکہ فورن ٹائرس کی یہاں پر کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی جب تک وہ مارا نہیں جاتا اس کے بعد ہی چھوٹی موٹے جو ڈاکومنٹس جو چیزیں ان سے ملتی ہیں اس کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے لوکل حلقوں میں اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے تو یہ ایک کامیاب آپریشن جس میں ہماری چوکی کے آفیسر اور اس کے جوان ساتھیوں نے اور ویڈی سی نے مل کر کے سب سیکوٹ آرمی کی سپورٹ کے ساتھ جو آپریشن کیا جس میں اس ستنکی کا دائشت گندی کے سرگنا کا صفایہ ہوا ہے سیریہ میں وہ آپریشن لمبا عرصہ چلتا رہا اور اس کے بعد جو وہاں سے بھاگ نکلے ہیں تنکی ان کی بھی ہوت چیز چلتی رہی اور کچھ دنوں کے بعد لگ پر دس بارہ دن کے وقتے کے بعد ایک اور دائشت گرد جہاں سے ریاسی کے راستے پہ چلتے ہوئے پہاڑی سے نیچے گرا ہوا مرا ہوا پایا گیا جس کے بارے میں پہلے ہی تلائے بی جی جمعوں اور ان کی ٹیم اور بی آئی جی اودمپور اپنے میڈیا کی بریفین میں دے چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گروپ بڑا تھا اور یہی گروپ آگے دکھر کر کے دو دو حصوں میں دو دو کی ٹولی میں کر رہا تھا جس کی ایک ٹولی تین دن پہلے پھر سے ریاسی کے چسانہ ایریا میں سپورٹ کی گئی اور اس کی اطلاع آنے کے بعد پھر سے وہاں پر تھانا چسانہ اور چوکی ٹولی نے مل کر کے اپریشن وہاں پر کیا جس کو سبسکونٹلی 33 آرار کی ٹکڑی نے بھی جوئن کیا وہ اپریشن ابھی بھی جاری ہے اس اپریشن میں بھی ایک دیشتگگ ابھی تک مارا جیا ہے جو لگتا ہے کہ پاکستانی مول کا ہے اس لیے پیچان اور باقی چیزیں سبسکونٹلی شیئر کر لی جائیں گی مگر اندازہ ہے کہ وہ بھی پاکستانی اوریجن کا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی جو اسی جگہ پہ شامل تھا وہ وہاں سے کسی وجہ سے رات کو بہت تیج بارش ہوئی وہ ایسا لگتا ہے جہاں پر لائف کی پرویجن کم ہوتی ہے اور وہاں سے وہ رات کے دیری میں بچ نکلا اس کی تلاش ابھی جاری ہے ہماری پولیس کی پارٹنیاں ریاسی پولیس کی اور باقی لوگ اس کے سرچ میں ابھی لگے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ پارٹنیاں کامجاب ہوں گی اس کو لکیٹ کرنے میں اور نوٹلائز کرنے میں میں اس ٹیم کو ساوش دیتا ہوں کیونکہ ان ٹیم کی اچھی شروعات کو لے کر ابھی تک ایک کے بعد ایک اپریشن آگے بڑھتا کل جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پولیس اور فورسز مل کر کہ ان کا صفایہ کرنے میں کامجاب ہوں گی رجوری اور پنچ کے خطے میں پچھلے کوئی اکسے سے دہشت گلدی کی کاروائیوں کو بڑھا دینے کے لیے پاکستان کی ساجش کو لے کر کہ یہاں پر جو گروہ پاکستان کی طرح سے انفلٹریٹ کروائے جا رہے ہیں کچھ یہاں پر دہشت گلدی کی کاروائیاں انہوں نے کی مگر جس طریقے سے ہمارے لوگوں نے پولیس میں فورسز میں اس ایریا کی ایریا ڈومینیشن اور سرکشہ کو مجبوط کیا ہے جس طریقے سے بڑی تداد میں اپریشنز جگہ جگہ لانچ کیے گئے ہیں ایسے گروپس کو بہت جگہ تو انفلٹریٹ کرتے ہوئے ان کا صفایہ کیا گیا ہے اور جو بچے ہوئے لوگ آگے نکل کے آگے ان کا بھی ایک کے بعد ایک کر کے صفایہ ہو رہا ہے میں ایک جوری اور پنچ کی ٹیم پولیس کی سیکیورٹی فورسز کی آرمی کی ان کو ان اچھے اپریشنز کے لیے کامیاب اپریشنز کے لیے مبارک بات دینا چاہتا ہوں جہاں پر پھر سے ہم لوگ جو ایریاز ہمارے تھوڑے بہت سیکیورٹی کی درشتی سے کہیں کمیور تھے ان کو فردر بیفاپ کیا گیا ہے کر رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں یہاں پر اتنک کا سر اٹھنے نہیں دیا جائے گا اس کو کچلا جائے گا یہاں پر پولیس اور فورسز کے ساتھ ساتھ ویڈی سی بہت حق تک ایکٹیب ہو چکی ہیں ویڈی سی جس طریقے سے ہمارے اپریشن گرنڈ کے اندر شامل ہو رہی ہیں وہ قابل طریف ہیں اس کے ساتھ جو باقی سیول جرائے ہیں ویڈی سی کے باہر جو ہمارے شہری ہیں عام لوگ ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اس کے لیے میں ہم ویڈی س کے ممبریان اور باقی سیمجن سائنسے جو لوگ ہمارے اپریشنل گرنڈ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ان کو بھی شاہرش دینا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ ایڈی جی کشمیر ڈی آئی جی رینج ایس ایس پی جلہ باقی جو سیکرورٹی فورسز ہیں ان کے جو آفیسر اور ان کی ٹیمیں آرمی کے آفیسر ان کی ٹیمیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں ہم پاکستان کی ہر نئی سائجس کو ناکام کرنے میں کامجاب ہوں گے جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بارڈر پر انفرٹیشن کرتے ہو بہت سارے گروپس کا آدھی تک سپایا ہوا ہے جی اپنے آپ نے کامجابی کا ایک نیا مفدند ہے ایک نیا میار ہے جہاں پہلے دھڑا دھڑ ان کی انفرٹیشن کامجاب طریقے سے ہوتی تھی وہاں بہت حد تک ان کی انفرٹیشن کی کاروائیوں کو ناکارہ کیا گیا ناکام کیا گیا ہے اور ان سائجسوں کا پردہ پاس کرتے ہوئے اُدھر سے آتے ہوئے گروپس کا ناش کیا گیا ہے اس کاروائی کو برابر جائی رکھا جائے تھا میں چندرون پہلے جہاں ایک آرمی کے سیکٹر میں سیکیورٹی کا جاجہ لینے کے لیے آرمی کے آفیسرز کو بھی ملا تھا وہاں پر ایریا کی سیکیورٹی کے دریشتے سے کس طرح کی ضرورتیں ہیں اور اس میں پولیس کہاں پر ان کا سیجوگ کر سکتی ہے اس کی اوپر بھی چرچہ ہوا تھا اور ہم لوگ جہاں جائے سیجوگ کرنے کی ضرورت پولیس کی ایڈیشنائی ٹکڑیاں اس ایریا میں تاناک کر رہے ہیں تک آرمی کے ساتھ ساتھ باقی فورسوں اور پولیس بھی سیکیورٹی گرنڈ کو بارڈر کے ساتھ اور پوکتا کریں یہ کاروائی فردر گیاری رہے گی جوری کے ساتھ ساتھ دونوں جلوں کی بارڈر گرنڈ جو ہے اس کو پہلے سے جارہ آرمنٹ کیا گیا ہے سٹنٹ کیا گیا ہے اور اس کو اور مجبوط کیا جائے گا تاکہ انفلٹریشن کے جو ٹیمپ پار سے ہو رہے ہیں ان کو ہر صورت میں روکا جا سکے اور جو دیشت گردی نیا روپ لینے کی کوشش سے ریادہ کر رہی ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے میں اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے دی آئی دی ریج میں دو حصوں میں جو کتاب لکھی ہے جہاں پر دیشت گردی کے بارے میں جتنا بھی ڈیٹا جتنی بھی انفرمیشن جروری ہوتی ہے انہوں نے بڑی میند کر کے اس انفرمیشن کو تیار کیا ہے یہ دو بڑی کتابیں آپ نے ابھی دیکھی ہیں ان کتابوں کا ہم نے ویوانچن کیا ہے اور یہ کتابوں میں جو ڈیٹا ہے یہ ہماری فورسز کے ساتھ ہمارے نوکل پولیس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ سب لوگ بھی جان لیں کہ کس طرح کی اتق کی جو کاروائیاں وہ ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا ڈیٹا آویلیبل ہے کس طرح کی ساجشیں اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم لوگ اور آگے نہ کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس میں ڈیٹا ہے کون لوگ ہیں جو دیشت گردی میں ونڈریبل ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں دیشت گردوں کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں ابھی بھی دے رہے ہیں جہاں آگے بھی چانسی جن کے ہو سکتے ہیں کس طریقے سے نارکو اور ٹیرر دونوں ملکے ایک ساتھ جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں یہ بھی ایک پاکستان کی نئی ساجش کا حصہ ہے کہ جہاں بیٹن کی سمگلنگ ہوتی ہے دیشت گرد کو انفرٹیٹ کروایا جاتا ہے وہاں نارکوٹس کا پیشہ وپار کر کے اس میں جو پیسہ آتا ہے اس کو دیشت گردی کو فروب کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں پنچ کے ایریا میں سینر افسر کی قیادت میں بہت آپریشنز ہوئے جس میں سمگل کی ہوئے ویپن کے ساتھ بڑی قداد میں نارکوٹس کیوں ہیں ان کے جفیرے بھی پگڑے گئے اور اس میں سخت سے سخت کاروائی کی جا رہی ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ایسے لوگ جو جہاں سے جا کر کے جو ملک کے وطن کے قوم کے لوگوں کے گدار ہیں وہ پاکستان میں جا کر کے پناہ لے کے بیٹھ گئے جہاں پر دیشت گردی کی کاروائیوں میں پہلے شامل تھے ابھی اس پار سے بیٹھ کے دیشت گردی کو فروغ دینے کی کوششیں کرتے ہیں ان کا ڈیٹا بھی تیار کر لیا گیا ہے چند روز پہلے ڈوڈا رینج کی اندر ایسے جو گدار لوگ ہیں ان کے اخلاف بڑی سخت کاروائی کری گئی ہے ان کی پروپٹیز کی جبتی ان کو بگوڑے قرار دینا ان کے بارے میں اخباروں میں اس پیان نکالنا اور آنے والے ٹائم کے لیے ان کے راستے بند کرنا ان کے سکنجہ کسنا اس کی کاروائی اس وقت جاری ہے ان کا ساتھ جو جہاں بیٹھتے لوگ دیتے ہیں ان کے اخلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے یہ جو آر پار میں آپسی رشتے دیشت گردی کو فروغ دینے کیلئے پیدا ہوئے ہیں ان دیشتوں کو توڑا جائے گا مچھوڑا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا اس کے اوپر سخت کاروائی جیسے وہاں ہوئی ہے اسی طریقے سے ایسی کاروائی ریجوری پونچ ریج میں بھی کی گئی ہے اور ان کی نشاندہی ابھی بھی جاری ہے اس طرح ایک لنک جو پارسے دیشت گردی کو چلانے والے لوکل لنک جہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا سخت سے سخت کاروائی ان کے خلاف کی جائے گی اور کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے سب دیشتر پونچ خرب راجوری کے اندر جتنے بھی وجوڑی ہوگی ہوتا ہے اس کو کس طرح دے گی میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا دیکھ ایک تقسیم میں جواب دینا جروری نہیں ہے میں نے کہا کہ جو آرپال سے کام کرنے والے جہاں پر وجوڑی تیار کرتے ہیں ان کی نشاندی کی جائی ہے کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی جو ہے قریب ہی جا رہی ہے اور آگے بھی کی جائے پر راجوری پونچ میں کتنے گروپ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اس کا ایک ڈیٹا دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ایک دو گروپ ایسے ہیں جو جات سے اگر تین گروپ ایسے گھر ان کا الگ لگ جگہ پر سائٹنگ ہوتی رہتی ہے جی موبائل رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ہلتے فلتے رہتے ہیں جس کے چلتے ان کی گنتی کے باری جوڑ سے جیادہ بھی آنکھی جاتی ہے نو سے بارہ کے قریب ان کی گنتی آتی جاتی جس میں ابھی دیکھتی یہ تین لوگوں کا صفایہ پچھلے کوئی دنوں سے ہو گیا چوتھا بھی اس کی سرچ جاری ہے اور اس سے پہلے بھی جہاں پر ایک دیسے گھر مارا گیا تھا تو ان کو کم کرنے کا سلطہ ایک وقت جاری ہے ان کی یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ جہاں سے پار کر کے جہاں سا ایریا اور تشمیر کی طرف چرے جائے چانسے یہ بھی رہتے ہیں کہ کچھ لوگ کلگام شوپیاں کے ایریا میں جہاں سے کروس کر کے وہاں جا کر کے پناہ لیتے ہیں وہاں پر بھی نشاندہی کرنے کا سلطہ برابر جاری ہے کچھ ایک فورن ٹیرس کی وہاں پر بھی سوچی بنی ہے نشاندہی کی گئی ہے ممکن ہے کہ ان کا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے کا سلطہ اپنے چلتا رہتا ہو اور یہی گنتی جو ہے کبھی ادھر کانٹ ہوتی ہے اور کبھی ادھر سے پار کلگام اور شوپیاں کے ایریا میں بھی کونٹ ہوتی ہے مگر ہم دونوں طرف ایکٹر ہیں دونوں طرف ان کا سفایہ کرنے کی کاروائی جاری ہے سرمجھوڑی پولیس کی طرف پچھلے کچھ دو تین چار مہینے سے درز مافیا کے لیتے ہیں بڑی کاروائی لیتیز آ رہے ہیں کہنے میں کہیں ابھی جو ڈرک پاکستان سے اس طرح آ رہے ہیں اس پر روک لگ رہے ہیں میں تھوڑی سی کمی دیکھنا ہے اس پر روک لگانے کے لیے پہلے تو پاکستان کی جنسیز کو کام کرنا ہوگا جاتے جیسے مانتیار ہو کے ادھر آتا ہے ہم تو اسی پر کاروائی کر سکتے ہیں جو سرحد پار کر کے اس طرف آئے گا جس کی مشہد نہیں ہوگی ہم نے ڈرون سے آئے ہوئے نشے کی تذکری کے کتنی تنسائیمنٹ پکلی ہیں نہ ترک اس ایریا نہ بلکہ آئی بھی سیکٹر میں بھی جو لوگ لے کے آتے ہیں اس کے اوپر سکرجہ کسا گیا ہے بہت سارے لوگ بورڈر کے اوپر جو سرحد کے گاؤں میں لوگ ہیں اور وہ وہاں پر جو ہمارے ادھر کے لوگ ادھر والوں کا ساتھے کر کے تذکری کو پروپ دیتے ہیں ان کے اخلاق کاروائی کی گئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جہاں پولیس کی کاروائی سکیورٹی فورسل کی کاروائی بڑی سکتی سے اس میں عمل میں لائی جا رہی ہے وہاں لوگوں کو بھی اس ترک ہونے کی ضرورت ہے لوگ بھی اپنے اپنے ایریا میں دیکھیں اور ایسے گندے جو اناثر ہیں ان کو نٹیفائی کریں بھی مشاندے ہی کریں نہ صرف وہ بلک کے گدار ہیں مخت کے سماج کے جو گدار ہیں جو یہاں پر لوگوں کی جندگیوں کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں ہمارے موضوعات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں سر اس طرح اگر جس طرح میٹنٹو پہ کاروائی کی جاری ہے جو اس پار بیٹھ کے کاروائیاں کر رہے ہیں ایسا کیونکہ جو بہت بار جو بڑے سمگلن ہیں بہت ساری پروپرٹیز ابھی جبت کی جا چکی ہے بہت ساری پروپرٹیز کو جبت کرنے پر سلسطہ بھی جاری ہیں بہت ساری لوگ ایسے ہیں جن کو پی ایسے میں بند کر دیا گیا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی لسٹ ہو تو لوگوں کی لسٹ کے ساتھ رجولی پونچہ ریاسی جلے میں پچھلے کچھ وقت سے انکونٹر بھی چل رہے ہیں حملے بھی ہوئے ہیں اور کیا ان میں لگ رہا ہے کہ جو اتنا کی سگٹھنا کیا وہ واپس سے ریوائی ہونے کی کوشش کریں سیکیورٹی پورسز کے لئے کتنا بڑا چالنج ہوئے ہیں میں نے پہلے ہی وہ کہہ دیا اپنے بریفن کے درام کی یہ ساجش کے جہاں سے پھر سے اکٹو کیا جاؤ ساجش کو نکام کرنے کی کاروائی برابر جا رہی ہے اور اس کاروائی کو بہت بڑی کامجابی ملی ہے آگے بھی یہ کاروائی چلتی رہے گی اور اب کسی بھی طریقے سے منٹرسی کو جانسا نہیں اٹھانے لیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ